مبارک آپ ہمیں فیڈ بیکس دیتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں لائکس کرتے ہیں اور اپنی مفید آرہ سے ہمیں مستفید کرتے ہیں ابھی وقت ہے کہ ہم ملاقات کریں گے مبشرہ رجا عمران سے اور خداون کی آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداون کے زندہ جلالی اور ببر کا تامیاب سب کی اسلامتی ہو میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداون نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں خداون کے کلام کی حدمت کروں خداون کے زندہ کلام کو ہم کھولیں گے اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور بائبل کو کھول سکتے ہیں اور میرے ساتھ حوالہ نکالیے عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا حد اور اس کا گیارمہ باپ اور اس کی پہلی آیت خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے اب ایمان امید کی اچھی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے حالیلویہ عزیزو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے عزیزو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداون یسو کیا ہے وہ زندہ ہے ہم میں سے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اس کائنات میں بنی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے اس کو بنانے والا کون ہے ہمارا خداون یسو زندہ ہے اور ہم کس کو مانتے ہیں اپنے زندہ خدا کو مانتے ہیں اکثر ہم لفظی طور پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے خداوند اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمیں صرف لفظی ہی نہیں بلکہ ایمان سے ایمان رکھنا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس کی حضوری میں جھکتے ہیں اور جو کچھ کلام میں پڑھتے ہیں خداوند نے جو وعدے کیے ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند کا ہر ایک وعدہ کیا ہے وہ ہاں کے ساتھ ہے تو عزیزو آج ہم ایمان کے بارے میں سیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح جسم بغیر روح کے مردہ ہے اسی طرح ایمان جو ہے وہ بغیر ایمان کے مردہ ہے اور ہمیں آج ایمان رکھنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور جب ہم یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے خداوند کے ساتھ پیوست ہونا ہے اور اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے عملی بنانا ہے اور جب ہم خداوند پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ببتسمہ لینا ہے اور اپنے گناہوں سے کیا کرنا ہے توبہ کرنی ہے کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے عمال کو درست کرنا ہے عزیزوں ہم جب خداوند کی فرممبرداری میں آ جاتے ہیں اور ہم چاہے خودگرز ہوں سست ہوں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب خداوند ہمیں چن لیتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ہم خداوند کے حکموں سے پھر جائیں ہمیں کیا ہے خداوند اپنے حکموں میں فرممبرداری دیتا ہے پھر ہم کس کے ہو جاتے ہیں خداوند کے ہو جاتے ہیں اور جب خداوند چن لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ہمیں برکت دیتا ہے اور جب خدا چن لیتا ہے تو اس کو مقدس کرتا ہے اسے پاک کرتا ہے اور جب خدا کا روح آپ میں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہے وہ کیا ہے میرے بیٹے بیٹیاں ہیں اور جو اپنے ایمان کا خداوند کے ساتھ اقرار کرتا ہے کہ خدا میں تیرے پر ایمان رکھتا ہوں تو خدا کیا کرتا ہے اس کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے اسی طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اس سے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے بیشتر اس کے حق میں یہ گواہی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا عزیزہ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خداوند یسو نے اس سلیب پر اپنی جان دی ہے اور ہم بائبل کو کھولتے رسک میں پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے گناہوں کے لیے کیا کیا اپنے آپ کو سلیب پر مسلوب کیا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے یہ سب کچھ گیا اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے یہ ہمارے لیے کیا ہے تو کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے لیے ایمان ہے ہمارے اندر کہ خداوند نے ہمارے لیے یقینا ایسا ہی کیا ہے کیونکہ خداوند جو ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کیا کرتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے اور روح سے سچائی سے ہم تب ہی پرستش کرتے ہیں جب ہمارے اندر خداوند یسو کا ایمان ہوتا ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے عزیزوں ہم اگر خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند کا پورا جو کلام ہے وہ کیا ہے گواہیوں سے بھرا ہے ایمان سے بھرا ہے اور اکثر ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب دکھ آتی ہے دکھ آتا ہے یا تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں خداوند کی حضوری سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں عزیزوں یہ ہمارا ایمان نہیں ہے بلکہ جب ایمان آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ کو خداوند کے ساتھ کیا کرنا ہے پوست رہنا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ جڑنا ہے دعا میں ٹھہرنا ہے اور اس کی حضوری میں جانا ہے اگر ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں اٹھارہ بڑ سے اس عورت کو جو اپنے کبڑے پن میں تھی اور ہم اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کبڑے پن میں اپنے گھر میں ہی نہیں بیٹھی رہی کہ میں یہاں پہ بیٹھوں گی تو مجھے شفاہ ملے گی یہ اس کا ایمان ایسا نہیں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے خدا میرے لئے کرے گا بلکہ کیا وہ اپنی اس کمزوری کو اٹھا کہ کیا خدا کے گھر لے گئی اور جب خداوند یسو حیکل میں تھے تو خداوند یسو کی اس پر نظر پڑی اور خداوند یسو نے کہا کہ یہ ابراہام کی بیٹی ہے جو کہ عبلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہی تھی اور خداوند یسو نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور خداوند نے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی عزیزو جب ہم خداوند کے گھر میں جاتے ہیں اپنی مسیبتوں مشکلوں کو نہ دیکھیں بلکہ خداوند کی حضوری میں اپنی ہر تکلیف پریشانی میں خداوند کے نزدیک جایا کرے کیونکہ خداوند کبھی کسی کی ازمائش نہیں کرتا ہم اکثر سوتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکل آتی مسیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں خداوند ہماری ازمائش کر رہا ہے اگر آپ یقوب نبی کے ختمے پڑھیں تو خداوند کبھی کسی کی کیا کرتا ہے ازمائش نہیں لیتا اور اگر ازمائش آتی بھی ہے تو وہ اس کی بردار سے بڑھ کر اس کی ازمائش نہیں کرتا بلکہ اس سے نکلنے کی را بھی تیار کرتا ہے اور جب ہم اس کی اثر اپنی ازمائشوں سے نکلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے خدا پر ایمان رکھنا ہے عزیزوں خداوند کے کلام ملکہ ہے کہ صلیب کا پیغام حلاق ہونے والوں کے نزدیک تو بے فکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے خدا کی قدرت ہے عزیزوں ان کے لیے بے فکوفی ہے جو خدا کے گھر میں آتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں خداوند سب کچھ کرنے کی قدر رکھتا ہے اور جیسے ہی خدا کے گھر سے نکلتے ہیں پھر اپنے فکروں میں پڑ جاتے ہیں اور خداوند کی طرف نہیں آتے اور ہمارے لیے خداوند کی برکت یہ ہے کہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے سب کچھ کرے گا تو یہ کہ ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے اگر ہم خداوند کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں پرانے اہد نامے میں جب خداوند نے اسرائیلیوں کو مصر کی گلامی میں سے نکالا تو وہ کیا بنتے تھے شکی بنتے تھے اور خداوند نے ان کے لیے من برسایا اور بہت کچھ خداوند نے ان کے لیے مہیا کیا لیکن وہ ہر بات میں شکی بنتے تھے اور خدا کو کیا کرتے تھے گصہ دلاتے تھے اسی طرح آج ہم بھی کیا کرتے ہیں شکی بن جاتے ہیں ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم یقین نہیں کرتے ہماری زندگی میں مشکل آتی ہے تو ہم کیا ہیں خدا کی حضوری سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح عزیزو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں حالیلویہ عزیزو خداوند کے کلام میں بہت حبصورت لکھا ہے کہ جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے عزیزو جب ہمیں جس چیز کی امید ہوتی ہے جب خدا ہماری زندگی میں وہ کر دیتا ہے اور ہمیں ہمارا وہ موزہ نظر آ جاتا ہے تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں لیکن اگر جس چیز کو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں اگر وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں جب عزیزو ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جس چیز کی ہم نے امید رکھی ہے تو ہمیں کیا کرنی ہے صبر سے اس کی آس رکھنی ہے جب ہم صبر سے آس رکھتے ہیں تو خداوند کیا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور ہماری اس چیز کو ہماری زندگی میں مہیا کرتا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اب امان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندے کی چیزوں کا ثبوت ہے اور جب ہم خدا پر امان لاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے صبر سے خدا کی آس رکھنی ہے اسی طرح زبور نویس جو ہے ہم بہت افسورت گیز بھی گاتے ہیں کہ میں صبر دنال آس رکھ کے یہاں وعدی کردہ سائن تزاری تدوس نے میرے تے تر سکھا کے سنی میری ساری آہوزاری عزیزوں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اے لوگو ہر وقت خدا پر توقل کرو اور اپنے دل کا حال اس کے آگے کھول دو عزیزوں جب ہم خدا پر توقل کریں گے خدا پر انحصار کریں گے اپنے دل کا حال اس کے آگے کھول دیں گے تو خدا کیا ہے آپ کے لئے سب کچھ کرنے کی قدر رکھتا ہے اگر ہم ابراہم اور سارا کی زندگی پر گوھر کریں تو ابراہم اور سارا جو تھے وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کی اولاد ہو سکے اور سارا اپنے آپ کو کیا اس وقت ایک مردہ رحم میں فیل کرتی تھی اور خداوند نے کیا کیا تو اس مردہ رحم کو بھی کیا کیا اپنی ہیلنگ پاور سے کیا کیا اس کو بلیس کیا اور اس کو اولاد جیسی برکت دی تو دیکھو عزیزوں خداوند ہمارا بہت ہی قدرت والا خدا ہے اور خداوند کے کلام میں لکھے کہ یسو مسیح کل آج ابت بلکہ ہمیشہ کیا ہے یہ اقصہ ہے اگر وہ کل بھی موجزات کرتا تھا تو وہ آج بھی موجزات کرتا ہے فقط ہمیں کیا کرنا ہے ایمان رکھنا ہے اور ہمیں یقین کرنا ہے اور ہمیں شکی نہیں بننا ہے اور اسی طرح بہت حبصورت مثال ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں کہ ایک مفلوج تھا جو کہ چار پائی پہ پڑا ہوا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں بہت حبصورتی سے لکھا ہے کہ جو مفلوج تھا اور وہاں پر اس کے عزیز ہوں گے یا رشتے دار ہوں گے انہوں نے دیکھا کہ یسو یہاں پر آئے ہیں تو اس کے عزیزوں نے اس کے دوستوں نے کیا کیا اس کو چار پائی پہ ڈالا اور ایک چھت پر گئی اس میں کیا کیا ایک ہول ایک سراغ کیا اور اس چار پائی کو نیچے لٹکا دیا اور خداوند یسو کی جب نظر اس پر پڑی تو خداوند اس ایمان سے کیا ہوئے حیرت انگیز ہوئے کہ یہ ایمان کیا ہے بہت بڑا ہے اور خدا اس کے نزدیک آیا اور خدا نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر یا یہ کہوں کہ پھر گناہ نہ کرنا عزیزوں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا تو ہم انسان ہوتے بھڑکتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے مجھے معاف کرنے والا عزیزوں خدا نے کیا کیا یہ ہمیں اکتیار دیا ہے اور خدا جب ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جا تیرے گناہ معافیت ہوئے تو اس سے بڑھ کر ہمالے لیے کیا ہوشی ہو سکتی ہے خداوند کیا ہے کامل خدا ہے وہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور وہ شفاہ بھی دے دیتا ہے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں اس کی سلیپ کے پاس آتے ہیں تو خداوند نے ہمارے کہ ہر ایک گناہ کو کیا ہے اپنی سلیپ پر اٹھا لیا ہے اور بہت بڑی حبصورت بات ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری تھوڑی سی مدد کروں گا یا میں تیری تھوڑی سی بیماری کو دور کروں گا عزیزوں خداوند کیا ہے کامل خدا ہے اور اس کے پاس آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس آپ کی ہر پریشانی کا کیا ہے حل ہے ہر بیماری کا خدا نے جب سلیپ پر چڑھے تو اس نے ہر ایک تکلیف کو محسوس کیا تھا اس نے جب سر پر کانٹوں کا تاج پہنا تو اس نے سر کی کمزوریوں کو فیل کیا جب اس نے پسلی پر نیزہ کھایا تو اس نے جسم کی بیماریوں کو بھی فیل کیا اس نے سب سے پہلے اپنے اوپر اس فیلنگ کو لیا ہے اور خدا آج آپ کی دکھ تکلیف کو جانتا ہے جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے اس کے پاس آئیں گے تو خداوند کے آپ کو شفاہ دینے کی قدرہ رکھتا ہے اور آپ کیا کریں بس خدا پر ایمان رکھیں اور خداوند کی حضوری میں چکے کیونکہ خدا کی کلام ملکہ ہے گیر محبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا گم بھڑ جائے گا لیکن جو خدا کے پاس آئے گا اس کے گم کیا ہوں گے ہتم ہو جائیں گے عزیزو ہماری زندگی میں دکھ اور تکلیف آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں آج بھی جب اگر اس دنیا میں بڑی روشنی خداوند کے فضل سے پھیلی ہے جگہ جگہ مسیحی چینل ہے لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دیئے جلاتے ہیں جو دھگو پہ تعویزو پر کیا کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے خداوند یسو پر ہونا چاہیے اس کی سلیپ پر ہونا چاہیے اس کے لہو پر ہونا چاہیے جب ہم خداوند کے لہو کو اپنی زندگی میں مانگتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اسی طرح میں چھوٹی سی گواہی شیئر کروں گی ایک دفعہ میں کلام سن رہی تھی تو پاسٹر جی نے ایک بہت اچھی گواہی شیئر کی انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آئی اور جب وہ نہا رہی تھی تو نہاں تے نہاں تو ان کی کان میں پانی چلا گیا اور اس نے کیا کیا کلام کا حوالہ نکالا اور اس میں اس نے جب پڑھا کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے تو اس نے خدا کے خون میں اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا کہ خدا کے کلام میں اس کے خون میں شفا ہے تو اس نے ہر روز دعا کرنا اور اپنے کان کے اوپر برے کا لہو مانگنا اور دعا کرنا اور جیسے اس نے دعا کی تو اس کا کان کیا ہے بخال ہونا شروع ہو گیا تو اسی طرح عزیزو ہمیں اپنے ایمان کو کیسے مصبوط کرنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کے کلام کو بولا کریں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا اور شفا دیتا ہے عزیزو جب آپ خدا کے کلام پر اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں گے تو وہ کیا ہے آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند کیا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے جس طرح میں نے مفلوش کے بارے میں ابھی شیئر کیا کہ خداوند نے کیا ہے اس مفلوش کو بھی شفا دی اور جب خدا نے اس کو شفا دی تو اس نے بڑی فیلنگ اپنے اندر کی کہ خداوند کی بڑا مسہ خدا کی بڑی قوت نے کیا کیا اس کو چھو لیا ہے اور اس کو کیا مل گی تھی کامل شفا مل گی تھی جب خداوند شفا دیتا ہے تو اس کی شفا کیا ہے کامل ہے اور جب وہ برکت دیتا ہے تو دے کے واپس نہیں لیتا ہے تو عزیزو آپ کو آج جو کچھ بھی چاہیے وہ خدا سے مانگے اکثر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں لیکن جو خدا برکت دیتا ہے اس کو لے کر واپس نہیں لیتا ہے تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے اور آپ ہر روز خداوند کے کلام کو پڑھے اور دعا کریں تو عزیزو ضرور خداوند آپ کے اندر ایمان کا بیچ بوئے گا خداوند آپ سب کو برکت دے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں چھکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے اے خداوندیسو میں تیرا شکر کرتی ہوں اور جو بھی میں نے ایمان کا بیچ خداوند تیرے لوگوں کے اندر بویا ہے خداوند یہ سب کی زندگیوں سے خداوند تیس گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ پھل لائے خداوند آج اگر کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ہے مسیبت ہے اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اے خداوند یہ سو نام سے خداوند تو ہر ایک ایمان کو مضبوط کر وہ ایمان خداوند جو پہاڑوں کو ہٹاتا ہے خداوند تو ایک ایک کو برکت دے خداوند تو اپنی قربت دے سب کو خداوند آج کیونکہ تیرے کلام میں لکھے خدا کی نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک جائے گا اے خداوند تو فضل بخش خداوند ہر ایک جان تیرے نزدیک آئے تیرے پاس آئے کیونکہ تیرے لہو میں شفا ہے تیرے اسو نام میں قدرت ہے آج تیری قدرت ایک ایک کی زندگی میں کام کرے اور خداوند تیری برکت ایک ایک پر تہر جائے یسو کے نام میں آمین موسیقی